میں ہوں آزاد اور آپ کے لیے لائے ہوں خریشن چندر کا شہرہ آفاق اپسانہ جامن کا پیڑ آئیے سنتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں جامن کا پیڑ رات کو بڑے زور کا جھکٹ چلا سیکریٹیریٹ کے لان میں جامن کا ایک درخت گر پڑا صبح جب مالی نے دیکھا تو اسے معلوم پڑا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی دبا پڑا ہے مالی دوڑا دوڑا چپڑاسی کے پاس گیا چپڑاسی دوڑا دوڑا کلرک کے پاس گیا کلرک دوڑا دوڑا سپریٹینڈنٹ کے پاس گیا سپریٹینڈنٹ دوڑا دوڑا باہر لان میں آیا منٹوں میں گرے ہوئے درخت کے نیچے دبے ہوئے آدمی کے گرد مجمع اکٹھا ہو گیا بیچارہ جامن کا درخت کتنا پھلدار تھا ایک کلرک بولا اس کی جامنیں کتنی رسیلی ہوتی تھی دوسرا کلرک بولا میں پھلوں کی موسم میں جولی بھر کے لے جاتا تھا میرے بچے اس کی جامنیں کتنی خوشی سے کھاتے تھے تیسرے کلرک نے تقریباً عبدیدہ ہو کر کہا مگر یہ آدمی مالی نے دب ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کیا ہاں یہ آدمی سپریٹیننٹ سوچ میں پڑ گیا پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا ایک چپڑاسی نے پوچھا مر گیا ہوگا اتنا بھاری تنہ جن کی پیٹ پر گرے وہ بچ کیسے سکتا ہے دوسرا چپڑاسی بولا نہیں میں زندہ ہوں دب ہوئے آدمی نے بمشکل کراہتے ہوئے کہا زندہ ہے ایک لڑک نے حیرت سے کہا درخت کو ہٹا کر اس کو نکال لینا چاہیے مالی نے مشورہ دیا مشکل معلوم ہوتا ہے ایک کاہل اور موٹا چپڑاسی بولا درخت کا تنہ بہت بھاری اور وزنی ہے کیا مشکل ہے مالی بولا اگر سپریٹیننٹ صاحب حکم دے تو ابھی پندرہ بیس مالی چپڑاسی اور کلرک زور لگا کر درخت کے نیچے سے دبے آدمی کو نکال سکتے ہیں مالی ٹھیک کہتا ہے بہت سے کلرک ایک ساتھ بول پڑے لگاؤ زور ہم تیار ہیں ایک دم بہت سے لوگ درخت کو کاٹنے پر تیار ہو گئے ٹھہرو سپریٹیننٹ بولا میں انڈر سیکریٹری سے مشورہ کر لوں سپریٹیننٹ انڈر سیکریٹری کے پاس گیا انڈر سیکریٹری ڈپٹی سیکریٹری کے پاس گیا ڈپٹی سیکریٹری جوائنٹ سیکریٹری کے پاس گیا جوائنٹ سیکریٹری چیف سیکریٹری کے پاس گیا چیف سیکریٹری نے جوائنٹ سیکریٹری سے کچھ کہا جوائنٹ سیکریٹری نے ڈپٹی سیکریٹری سے کچھ کہا ڈپٹی سیکریٹری نے انڈر سیکریٹری سے کچھ کہا اور ایک فائل بن گئی فائل چلنے لگی فائل چلتی رہی اسی میں آدھا دن گزر گیا دوپہر کو کھانے پر دبے ہوئے آدمی کے گرد بہت بھیڑ ہو گئی تھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے کچھ من چلے کلرکوں نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا وہ حکومت کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر درخت کو خود سے ہٹانے کا تحیہ کر رہے تھے کہ اتنے میں سپریٹینڈنٹ فائل لیے بھاگا بھاگا آیا بولا ہم لوگ خود سے اس درخت کو یہاں سے نہیں ہٹا سکتے ہم لوگ محکمہ تجارت سے متعلق ہیں اور یہ درخت کا معاملہ ہے جو محکمہ زراد کی تحویل میں ہے اس لیے میں اس فائل کو ارجنٹ مار کر کے محکمہ زراد میں بھیج رہا ہوں وہاں سے جواب آتے ہی اس کو ہٹوا دیا جائے گا دوسرے دن محکمہ زراد سے جواب آیا کہ درخت ہٹوانے کی ذمہ داری محکمہ تجارت پر آئید ہوتی ہے یہ جواب پڑھ کر محکمہ تجارت کو گسہ آ گیا انہوں نے فورا لکھا کہ درختوں کو ہٹوانے یا نہ ہٹوانے کی ذمہ داری محکمہ زراد پر آئید ہوتی ہے محکمہ تجارت کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے دن بھی فائل چلتی رہی شام کو جواب بھی آ گیا ہم اس معاملے کو ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پھل دار درخت کا معاملہ ہے اور ایکلی کلچر ڈپارٹمنٹ صرف اناج اور کھیتی باڑی کے معاملوں میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے جامن کا درخت ایک پھل دار درخت ہے اس لیے درخت ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کے دائرہ اکتیار میں آتا ہے رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کو دال بھات کھلایا حالانکہ لان کے چاروں طرف پولیس کا پہرا تھا کہ کہیں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر درخت کو خود سے ہٹوانے کی کوشش نہ کریں مگر ایک پولیس کانسٹیبل کو رحم آ گیا اور اس نے مالی کو دبے ہوئے آدمی کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دی مالی نے دبے ہوئے آدمی سے کہا تمہاری فائل چل رہی ہے امید ہے کہ کل تک فیصلہ ہو جائے گا دبا ہوا آدمی کچھ نہ بولا مالی نے درخت کے تنے کو غور سے دیکھ کر کہا حیرت گزری ہے کتنا تمہارے کولے پر گرا اگر کمر پر گرتا تو ریڈ کی ہڈی ٹوٹ جاتی دبا ہوا آدمی پھر بھی کچھ نہ بولا مالی نے پھر کہا تمہارا یہاں کوئی واریس ہو تو مجھے اس کا عطا پتا بتاؤ میں اس کو خبر دینے کی کوشش کروں گا میں اللہ واریس ہوں دبے ہوئے آدمی نے بڑی مشکل سے کہا مالی افسوس ظاہر کرتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا تیسرے دن ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ سے جواب آ گیا بڑا کڑا جواب تھا اور تن زامیز ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری عدبی مزاج کا آدمی معلوم ہوتا تھا اس نے لکھا تھا حیرت ہے اس وقت جب درخت وگاؤ سکیم بڑے پیمانے پر چل رہی ہے ہمارے ملک میں ایسے سرکاری افسر موجود ہیں جو درخت کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں وہ بھی ایک پھلدار درخت کو اور پھر جامن کے درخت کو جس کا پھل عوام بڑی رقبت سکھاتے ہیں ہمارا محکمہ کسی صورت میں اس پھلدار درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں دی سکتا آپ کیا کیا جائے ایک منجلے نے کہا اگر درخت کاٹا نہیں جا سکتا تو اس آدمی کو کاٹ کر نکال لیا جائے یہ دیکھئے اسی آدمی نے اشارے سے بتایا اگر اس آدمی کو بیچ میں سے یعنی دھڑ کے مقام سے کاٹا جائے تو آدھا آدمی ادھر سے نکل آئے گا اور آدھا آدمی ادھر سے باہر آ جائے گا اور درخت وہیں کا وہیں رہے گا مگر اس طرح سے تو میں مر جاؤں گا دبوے آدمی نے احتجاج کیا یہ بھی ٹھیک کہتا ہے ایک لرک بولا آدمی کو کاٹنے والی تجویز پیش کرنے والے نے پرزور احتجاج کیا آپ جانتے نہیں ہیں آج کل پلاسٹک سرجری کے ذریعے دھڑ کے مقام پر اس آدمی کو پھر سے جوڑا جا سکتا ہے اب فائل کو میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے فوراں اس پر ایکشن لیا اور جس دن فائل ملی اس نے اسی دن اس محکمے کا سب سے قابل پلاسٹک سرجن تحقیقات کے لیے بھیج دیا سرجن نے دبے ہوئے آدمی کو اچھی طرح سے ٹٹول کر اس کی صحت دیکھ کر خون کا دباؤ سانس کی آمد و رفت دل اور فیپنوں کی جانچ کر کے ریپورٹ بھیج دی کے اس آدمی کا پلاسٹک سرجری کا اپریشن تو ہو سکتا ہے اور اپریشن کامیاب بھی ہو جائے گا مگر آدمی مر جائے گا لہذا یہ تجویز بھی رد کر دی گئی رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کے موں میں کھچڑی کے لک میں ڈالتے ہوئے اس کو بتایا اب معاملہ اوپر چلا گیا ہے سونا ہے کہ سیکریٹریٹ کے سارے سیکریٹریوں کی میٹنگ ہوگی اس میں تمہارا کیس رکھا جائے گا امید ہے سب کام ٹھیک ہو جائے گا دباؤ آدمی ایک آہ بھر کر آہستہ سے بولا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک مالی نے اچھمبے سے موں میں انگلی دبائی حیرت سے بولا کیا تم شائر ہو دبے ہوئے آدمی نے آہستہ سے سر ہلا دیا دوسرے دن مالی نے چپڑاسی کو بتایا چپڑاسی نے کلرک کو اور کلرک نے ہیڈ کلرک کو تھوڑے ہی عرصے میں سیکریٹریٹ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ دبا ہوا آدمی شائر ہے بس پھر کیا تھا لوگ جوک در جوک شائر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اس کی خبر شہر میں پھیل گئی اور شام تک محلے محلے سے شائر جمع ہونا شروع ہو گئے سیکریٹریٹ کا لان بھاند بھاند کے شائروں سے بھر گیا سیکریٹریٹ کے کئی کلرک اور انڈر سیکریٹری تک جن کو عدب اور شائری سے لگاؤ تھا رک گئے کچھ شائر دبے ہوئے آدمی کو اپنی غزلیں و نظمیں سنانے لگے کئی کلرک اس سے اپنی غزلوں پر اصلاح لینے کے لیے مصیر ہونے لگے جب یہ پتہ جلا کہ دبا ہوا آدمی ایک شائر ہے تو سیکریٹریٹ کی سب کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ چونکہ دبا ہوا آدمی ایک شائر ہے لہٰذا اس فائل کا تعلق نہ ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ سے ہے نہ ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ سے بلکہ صرف اور صرف کلچرل ڈپارٹمنٹ سے پہلے کلچر ڈپارٹمنٹ سے استدا کی گئی کہ جلد سے جلد اس معاملے کا فیصلہ کر کے بدنصیب شائر کو اس شجر سایہ دار سے رہائی دلائی جائے فائل کلچر ڈپارٹمنٹ کے مقدر شعبوں سے گزرتی ہوئی عدبی ایک آدمی کے سیکریٹری کے پاس پہنچی بچالہ سیکریٹری اسی وقت اپنی گاڑی میں سوار ہو کر سیکریٹریٹ پہنچا اور دبے ہوئے آدمی سے انٹرویو لینے لگا تم شائر ہو اس نے پوچھا جی ہاں دبے ہوئے آدمی نے جواب دیا کیا تخلص کرتے ہو عباس عباس سیکریٹری نے زور سے چیخا کیا تم وہی ہو جس کا مجموع اکلام عباس کے پھول حال ہی میں شائع ہوا ہے دبے ہوئے شائر نے اسبات میں سر ہلا دیا کیا تم ہماری ایک آدمی کے ممبر ہو سیکریٹری نے پوچھا نہیں حیرت ہے سیکریٹری زور سے چیخا اتنا بڑا شائر عباس کے پھول کا مصنف اور ہماری ایک آدمی کا ممبر نہیں ہے اوف اوف کیسی غلطی ہو گئی ہم سے کتنا بڑا شائر اور کیسے گوشہِ گمنامی میں دبا پڑا ہے گوشہِ گمنامی میں نہیں بلکہ ایک درخت کے نیچے دبا ہوا براہے کرم مجھے درخت کے نیچے سے نکالیے عبیب اندو بس کرتا سیکریٹری فوراں بولا اور فوراں جا کر اس نے اپنے محکمہ میں ریپورٹ پیش کی دوسرے دن سیکریٹری بھاگا بھاگا شائر کے پاس آیا اور بولا مبارک ہو بٹھائی کھلاو ہماری سرکاری ایک آدمی نے تم کو اپنی برگزی کمیٹی کا ممبر چن لیا ہے یہ لو پروانہ انتخاب مگر مجھے اس درخت کے نیچے سے تو نکالو دبے ہوئے آدمی نے کراہ کر کہا اس کی سانس بڑی مشکل سے چل رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شدید تشنج اور کرب میں مبتلا ہے یہ ہم نہیں کر سکتے سیکریٹری نے کہا جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کر دیا ہے بلکہ ہم تو یہاں تک کر سکتے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہاری بیوی کو وظیفہ دلا سکتے ہیں اور اگر تم دخواست دو تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں میں ابھی زندہ ہوں شائر رک رک کر بولا مجھے زندہ رکھو مسیوت یہ ہے سرکاری اکیدمی کا سیکریٹری ہاتھ ملتے ہوئے بولا ہمارا محکمہ صرف کلچر سے متعلق ہے اس کے لئے ہم نے فارس ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیا ہے ارجنڈ لکھا ہے شام کو مالی نے آ کر دبے ہوئے آدمی کو بتایا کہ کل فارس ڈپارٹمنٹ کے آدمی آ کر اس درخت کو کاٹ دیں گے اور تمہاری جان بچ جائے گی مالی بہت خوش تھا کہ گو دبے ہوئے آدمی کی سے جواب دے رہی تھی مگر وہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کے لئے لڑے جا رہا ہے کل تک صبح تک کسی نہ کسی طرح اس کو زندہ رہنا ہے دوسرے دن جب فارس ڈپارٹمنٹ کے آدمی آری کلھاڑا لے کر پہنچے تو ان کو درخت کاٹنے سے روک دیا گیا معلوم یہ ہوا کہ محکمہ خارجہ سے حکم آیا کہ اس درخت کو نہ کٹا جائے وجہ یہ تھی کہ اس درخت کو دس سال پہلے حکومت پیٹونیا کے وزیراعظم نے سیکریٹیریٹ کے لان میں لگایا تھا اب یہ درخت اگر کٹا گیا تو اس عمر کا شدید اندیشہ تھا کہ حکومت پیٹونیا سے ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لئے بگڑ جائیں گے مگر ایک آدمی کی جان کا سوال ہے ایک کلرک نے غصے سے کہا دوسری طرف دو حکومتوں کے تعلقات کا سوال ہے دوسرے کلرک نے پہلے کلرک کو سمجھایا اور یہ بھی تو سمجھو کہ حکومت پیٹونیا ہماری حکومت کی کتنی امداد دیتی ہے کیا ہم ان کی دوست کی خاطر ایک آدمی کی زندگی کو بھی قربان نہیں کر سکتے شاعر کو مر جانا چاہیے ملا شبا انڈر سیکریٹری نے سپریٹینڈنٹ کو بتایا آج صبح وزیراعظم باہر ملکوں کے دورے سے واپس آ گئے ہیں آج چار بجے محکمہ خاطر جائز درخت کی فائل ان کے سامنے پیش کرے گا جو وہ فیصلہ دیں گے وہی سب کو منظور ہوگا شام پانچ بجے خود سپریٹینڈنٹ شاعر کی فائل لے کر اس کے پاس آیا سنتے ہو آتے ہی خوشی سے فائل ہلاتے ہوئے چلائے وزیراعظم نے درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا ہے اور اس واقعے کی ساری بین القوامی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی ہے کل وہ درخت کاٹ دیا جائے گا اور تم اس مسئیبت سے شکارہ حاصل کر لوگے سنتے ہو آج تمہاری فائل مکمل ہو گئی سپریٹینڈنٹ نے شاعر کے بازو کو ہلا کر کہا مگر شاعر کا ہاتھ سرت تھا آنکھوں کی پتلیاں بے جان تھی اور چینٹیوں کی ایک لمبی گتار اس کے موں میں جا رہی تھی اس کی زندگی کی فائل بھی مکمل ہو چکی تھی